جائے کسان دوستوں آپ کا چینل میں سواگت ہے دوستوں جیسا کی معلوم ہے کہ سردی کا موسم چل رہا ہے اور ادھکانس راجیوں میں سیت لہر کا پرکوب بھی جاری ہے ایسے میں فصلوں کو نقصان پہنچ رہا ہے تو دوستوں سیت لہر اور پالے سے فصل کی سرچھا کے سمبند میں کرس بیگیانی کو دوارہ دی گئی سلاح اور اپائی کے بارے میں آج ہم جانتے ہیں کہ کیسے کھڑی فصلوں کی سرچھا کی جا سکے اور نقصان سے بچا جا سکے لیکن دوستوں جاننے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اوہ سے کرنے ساتھ ساتھ دوستوں ویل آئکن کی گھنٹی کو جور دبائے اور دوستوں لائکوہ سیر بھی کریں تو دوستوں سیت لہر اور پالے کی سمبھاؤنا پڑھنے پر کیا کیا سجھاؤ بگیانی کو نے دیئے ہیں اور کیا اس میں ہم لوگ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہے یاد پالا پڑھنے کی سمبھاؤنا ہو تو موسم بی بھاگ کی اور سے پالا پڑھنے کی چیتاؤنی دی گئی ہو تو فصلوں کی ہلکی سچائی کرنا چاہیے جس سے کھیت کا تاپمان سون ڈگری سے نیچے نہیں گرے گا اور فصلوں کو پالے سے ہونے اور نقصان سے بچایا جا سکتا ہے سچائی کرنے سے کھیت کے تاپمان میں پانچ سے لے کر دو ڈگری سینٹی گریٹ تک بردھی ہو جاتی ہے اب بات رہی دوستوں پودھوں کو ڈھکنے کی پالے میں سروادھک نقصان نرسری میں ہوتا ہے اور نرسری میں پودھوں کو پلاسٹک کی چادر سے ڈھک دینا چاہیے ایسا کرنے سے پلاسٹک کے اندر کا تاپمان دو سے تین ڈگری سینٹی گریٹ تک بڑھ جاتا ہے جس سے تاپمان جمع و بند تک نہیں پہنچ پاتا ہے اور پودھا پالے سے بچ جاتا ہے پلاسٹک کی جگہ پوال کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے پودھوں کو ڈھکتے سمیں اس بات کا دھیان رکھیں کہ پودھے کا دچھن پوروی بھاگ کھلا رہے تاکہ انہیں صوبہ اور دوپہار جو ہے دھوپ ملتی رہے دوسرا دوستوں آپ کھیت کے پاس دھواں بھی کر سکتے ہیں پھسل کو پالے سے بچانے کے لیے کھیت کے کنارے دھواں کرنے سے تاپمان میں بردھی ہوتی ہے جس سے پالے سے ہونے والی ہان سے بچا جا سکتا ہے اس کے لیے دوسرا رسائنک اپچار سے بھی اس میں بچا جا سکتا ہے پالہ پڑھنے کی سمبھاؤنا ہونے پر جو ہے پھسلوں پر گندھک کا تیجاب ایک پرسط گھول کا چھڑکاؤ کرنا چاہیے اس کے لیے آٹھ لیٹر گندھک تیجاب کو ایک ہزار لیٹر پانی میں گھول کر ایک ہٹریر چھتر پھل میں چھڑکاؤ کرنا چاہیے بھیان رکھا جائے کہ پودھوں پر گھول کا چھڑکاؤ اچھی طرح سے کیا جائے اس چھڑکاؤ کا اثر جو ہے دو سپتہ تک رہتا ہے یعنی اس عوض کے بعد بھی سیت لہر اور پالے کی سمبھاؤنا بنی رہے تو گندھک کے تیجاب کو پندہ پندہ دن کے انتر پر چھڑکاؤ کرنا چاہیے اور دوسرا ہے دوستو سلپھر سلپھر اسی پرسط گھولنسیل پاؤڈر کی تین کلو گرام ماترہ ایک ہٹریر میں چھڑکاؤ کرنے کے بعد سچائی کی جائے اتھوہ سلپھر اسی پرسط گھولنسیل پاؤڈر کو چالیس گرام پندہ ریٹر پانی میں گھول کر چھڑکاؤ کیا جانا چاہیے دوستو پالے سے بچاؤ کے دیر کالین اپائی بھی ہیں تو فصلوں کو پالے سے بچانے کے لیے کھیت کے اتر پسچی میڑ پر تتھا بیچ بیچ میں اچھت اس تھان پر وائی رو دھک پینڈ جیسے کی سہتوت سیسم ببول کھیجڑی آلو اور جامن آد کے پینڈ لگائے جائیں تو سردیوں میں جو ہے پالے وہ تھنڈی ہوا کے جھوکوں سے بچاؤ ہو سکتا ہے تو دوستو سیت لہر اور پالے سے فصلوں کو بچانے کے لیے جو ہے بیگیانکوں نے جو سلاح دی ہے آپ اس پر جو ہے بھیان رکھ سکتے ہیں اور اپنے فصلوں کو پالے سے بچا سکتے ہیں لیکن دوستو ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اب اسے کر دیں ست ست دوستو لائک اور سیئر بھی کریں جائے کسان دوستو